اسلام علیکم ناظرین آج ہم ایک اور نبی علیہ السلام کے در پہ حاضر ہیں اور ان کے جو قبر اقتصحہ وہ بھی پاکستان میں موجود ہیں اور بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ پاکستان میں بھی اللہ کے نبیوں کے مذارات اور ان کی قبور جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور جن کے در پہ آج ہم حاضر ہیں ان کا اسم اگرامی حضرت مرتوش علیہ السلام ہے شہر گجراد سے شمال کی طرف 20 سے 25 میل کے فاصلے پر ٹانڈا نامی ایک اسپا آباد ہے وہاں سے ایک سڑک قدیم گاؤں موٹا گوجاتی ہے اور وہاں پر اللہ کے نبی حضرت مرتوش علیہ السلام المعروف پیر ہیرہ کا مذار اقتصحہ موجود ہے آپ موسیٰ علیہ السلام کے نقیب بھی بتا جاتے ہیں سو سال قبل حضرت حافظ شمس علیہ السلام نے اس قبر مبارک کی نشاندہ ہی فرمائی ہے اور انہوں نے اس بات کا ذکر اپنی کتاب انوار الشمس میں کیا ہے اس کے بعد سلطان محمود صاحب آف آوان شریف کی کتاب مناقب محمودی میں بھی آپ کا تذکرہ موجود ہے آپ الاسلام کی قبر کی خدائی سائی نور الدین کے دور میں آپ کے حکم کے تحت ہوئی تو جب خدائی ہوئی تو نیچے سے سرخ رنگ کی اصل قبر دریافت ہوئی آپ الاسلام کے مزار کی قریب کی سائی نور الدین کی قبر بھی موجود ہے آپ الاسلام کے مزار کی گرد ٹیلے کسی پرانی آبادی کی اثار بتاتے ہیں اور وہ اثار یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر بہت ہی قدیم لوگ کسی زمانے میں آباد رہے ہیں اگر محکمہ اثار قدیمہ اس جگہ پر توجہ دے تو یقیناً بہت سے اثراروں سے پردہ اٹھ سکتا ہے آپ الاسلام کو جو مزار اکلز ہے وہ آج بھی مرجع خلائق ہے اور بہت سے لوگ یہاں پر اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں اور اللہ پاک کی ذات اپنے برگزیدہ بندوں کے تفیل ان لوگوں کی مرادیں اور دعائیں قبول فرماتے ہیں اور بے شک جو سکون ان برگزیدہ بندوں کے پاس آ کر ملتا ہے وہ دنیا کی کسی اسائش اور کسی چیز میں نہیں ملتا اور یہاں پر اللہ پاک کا بڑا فضل ہے بڑا کرم ہے اور یہاں سے لوگ کیا سے کیا پاک کے چلے جاتے ہیں کیا سے کیا لے کے جاتے ہیں اور یہ کسی کو خالی نہیں جانے دیتے ماشاءاللہ جہاں پر پاس ہی ایک مسجد ہے جہاں پر بچے بقائدگی سے قرآن اور سنت کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں قرآن کو بقائدگی سے پڑھتے ہیں حقیقی جو منزل ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے اور ہر انسان نے مرنے کے بعد اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے مرنے کے بعد ہمیں اپنے اعمال کا سلح دیا جائے گا یا تو جزا دی جائے گی یا پھر سزا دی جائے گی جن کے اعمال اچھے ہوں گے انہیں جزا دی جائے گی عجر دیا جائے گا اور عجر عظیم دیا جائے گا جن کے اعمال بورے ہوں گے انہیں سزا دی جائے گی اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری چیز ہے یہ وہ ہزتیاں ہیں جن کے رستے قدم پر ہدایت پر چل کر ہم اپنے رب کو رازی کر سکتے ہیں رب کا قرب حاصل کر سکتے ہیں جو ہمیں دنیا کی کسی بھی چیز میں حاصل نہیں ہو سکتا یوم آخرت نجات کا یہی ذریعہ ہیں جو ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں اس کی رحمتوں کے سائے کے تلے لا سکتے ہیں ہماری بکشش انہی کے راہ حدایت پر چلنے میں ہی ہے اور ہماری دنیا اور آخرت انہی کے حدایت پر انہی کی تعلیمات پر عمل کرنے سے سمرتی ہے انشاءاللہ ہم اپنی آنے والی اگلی ویڈیو میں بھی آپ کو کسی اور نبی علیہ السلام کے در کی زیارت کریں گے کسی خوابی اور رسول کے در کی زیارت کریں گے کسی ولی کے در پر جائیں گے وہاں پر خاضری دیں گے اور آپ کو ان کے در کی زیارت کریں گے تب تک کے لئے دعاوں میں یادر کی گا شکریہ فی مان اللہ موسیقی